کراچی سیول اسپتال کے قریب کوتوال اسکول پولنگ اسٹیشن کے باہر ہنگامہ رائی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئی ہیں پتھر بھی برسائے گئے ہیں عام خبر آپ کو دینے کراچی سے جہاں سیول اسپتال کے قریب کوتوال اسکول پولنگ اسٹیشن کے باہر ہنگامہ رائی شروع ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے ہیں اس دوران ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئی ہیں پتھر بھی برسائے گئے ہیں جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے پی ٹی آئی اور پی ایس پی اور نون لی کے کیمپ اکھار دی ہیں بات کریں گے سما کے نمائندے سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے کوتبال اسکول پولنگ اسٹیشن کے باہر یہ انگامہ آرائی ہوئی ہے اور تیویل اسپتال کے سامنے ہی ایک کوتبال اسکول ہے جہاں پر پولنگ اسٹیشن بنائے گیا تھا جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے ہیں پہلے نعرے بازی کی گئی تھی اور نعرے بازی کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں جماعتوں کے کارکنان گتھم گتھا ہوئے ہیں اور کارکنان نے ایک دوسرے پر پتھر بھی بڑھتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر پولیس کی باہر نفری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں لیکن وہ خاموش سمشائی ہے اور جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ازام آئیت کیا گیا ہے کہ پاکستان بیورس پارٹی کے جو کارکنان ہیں جیالے ہیں کارکنان ہیں انہوں نے جہاں وہ پی ٹی آئی کے کیمپ اکھا رہے ہیں نہ صرف پی ٹی آئی کے بلکہ ٹی ایسٹی اور نون لیگ کے بھی وہاں پر کیمپ موجود تھے وہ بھی اکھارے گئے ہیں اور کیمپ میں موجود جو سامان ہیں وہ بھی پھیکا گیا ہے وہاں پر جو گاڑیاں تھی انہیں بھی نفتان پہنچایا گیا ہے تفصیلات کے لئے آپ کو بہت شکریہ سلمان